ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کنوریجن ان نمبر سسٹم but with fractional نمبر یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو کنوریجن ہے ڈیسیمل ٹو آل ایڈر اس میں ہم پوائنٹ والی ویلیو کیا آپ کہہ سکتے ہیں جو ریل نمبر ہوتے ہیں ان کی کنوریجن سو دیکھنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر ہے 47.13 اس کو بائنڈری میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے سب سے پہلے تو 47 جو پارٹ ہے ڈیسیمل سے پہلے اس کو کنورٹ کریں گے وہی آپ کا قرآنہ میتھرڈ جو ہم پریویس لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کو 47 کو ہم 2 پہ ڈیوائٹ کریں گے اور جو ریزلٹ آئے گا یہاں پہ ریمینڈر تو اس کو ہم یہاں پہ لیکھ لیں گے اب پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے بعد والا جو پارٹ ہے اس کو کیسے کرنا ہے تو پوائنٹ کے بعد دیکھیں ہے کیا 13 پوائنٹ 13 تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کیا طریقہ ہوگا ملٹیپلائی کشن کا پوائنٹ 13 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو آنسر آئے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے ایک پوائنٹ سے پہلے والا حصہ اور ایک پوائنٹ کے بعد والا حصہ تو جو پوائنٹ کے بعد والا حصہ ہے اسے ری یوز کرنا ہے آپ نے اور اسے ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹو سے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 0.52 آ گیا اب اس کو یہاں پہ ری یوز کیا تو ٹو سے ملٹیپلائی کیا تو یہاں پہ آ گیا 1.04 تو ہمارے پاس یہ دو حصے ہیں ایک 1 ہے جو پوائنٹ سے پہلے ہے اور ایک 0.04 ہے جو پوائنٹ کے بعد ہے تو جو پوائنٹ کے بعد والا حصہ ہے اس کو ہم ری یوز کر لیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے 1 نہیں لکھا ہم نے کیا لکھا 0.04 اور اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کیا جیسے ہی ٹو سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا اب کرنا کیا ہے جو آپ کو یہ ایرو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ آنسر میں لکھ لینا ہے آپ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے ایرو یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے اوپر سے نیچے اس کو لکھنا ہے سب سے پہلے یہ 0 لکھیں گے پھر یہ 0 لکھیں گے پھر 1 لکھیں گے پھر 0 لکھیں گے یہ آپ کو یہاں پہ آنسر نظر آ رہا ہے کوکسو آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے سیکنڈ ہم ڈیسیمل سے اوکٹل میں کنوریم کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے وہی ہمارے پاس نمبر ہے 47.13 تو اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ ڈیسیمل میں کنورٹ کر رہے ہیں تو 8 سے ڈیوین کریں گے 8 سے ڈوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 5 & 7 یہ تو ہو گیا پوائنٹ سے پہلے والا نمبر پوائنٹ کے بعد کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آپ کے پاس پوائنٹ کے بعد کیا ویلیو ہے پوائنٹ 13 اس کو آپ نے 8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں پہ 8 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آیا 1.04 اور اس کے دو پارٹ ہی ہوں گے ویسے ہی جیسے آپ نے پہلے یہاں پہ دیکھا بائنڈی میں تو اس کا کیا کرنا ہے یہاں پہ 1 کو تو رہنے دیں 0.04 کو یہاں پہ لکھ لیا اور اس کو اگین ملٹیپلائی کر دیا 8 سے اب ہمارے پاس 0.32 آ گیا 0 کو ادھر ہی رہنے دیں یہاں پہ جو 0.32 ہے یہ یہاں پہ لکھا اور اگین ملٹیپلائی کیا 8 سے تو اب آنسر آ گیا 2.56 اب 2 کو ادھر ہی رہنے دیں اور 0.56 کو اگین ملٹیپلائی کریں 8 سے یہاں پہ ریزلٹ آتا ہے 4.48 اب ہمارے پاس جو آنسر ہے نا اس ایرو کے اندر اس کو آپ نے بس سیکمس میں لکھ لینا ہے اوپر سے نیچے کی طرف 1024 یہ دیکھ لیں یہاں پہ 1024 تو اس طرح یہ بھی کنورٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈیسیمل سے ہیکزا میں جانا ہے تو سیم میتھڈ ہے پہلے ہم ڈیوائیڈ کریں گے 47 کو 16 سے اور یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پوائنٹ کے بعد کیا ہے ہمارے پاس وہی 13 ہے اس کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ ملٹیپلائی کرتے کرتے یہاں پہ یہ ساری سیریز آ جائے گی اور آپ نے کیا کرنا ہے ایرو جو یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ساری ویلیوز جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ لینے ہیں یہاں پہ انڈ پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں 10.8 ڈیٹ آیا ہے اس 10 کے لیے آپ کیا لکھیں گے اے باقی تو آپ کو نظر آ رہا ہے 2 لکھنا ہے 1 لکھنا ہے 4 لکھنا ہے 7 لکھنا ہے یہ یہاں تک لکھ لیا 10 کے لیے ہم نے کیا لکھا اے کیونکہ ہم hexadecimal میں ہیں تو 10 کے لیے ہم کیا لکھیں گے اے اور اسی طرح 14 کے لیے ہم کیا لکھیں گے ای یہ ہمارے پاس جو 14 ہے اس کے لیے کیا ہے ای یہ hexadecimal کے اندر اوکے یہاں تک ہمارے پاس جو converient تھی یہ decimal سے باقی تمام نمبر سسٹم میں جیسے binary ہے جیسے octal ہے جیسے hexadecimal میں تو یہ ہم نے کر لی آپ کو ہوپ سو اس کی سمجھ آگی ہوگی نہیں سمجھ آتا تو آپ مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو مزید وہاں بھی clear کر دوں گا اوکے جی next دیکھیں ہمارے پاس اب binary ہے اور binary سے ہم نے باقی سسٹم میں جانا ہے تو سب سے پہلے ہم binary سے decimal میں جا کے لیکھتے ہیں کیسے convert کرنا ہے binary کے یہ کچھ یہاں پہ bits آپ کو نظر آ رہے ہیں اور point کے بعد بھی کچھ bits نظر آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے جی point سے پہلے والی values جو ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہاں سے یہ one جو ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور اس کو multiply کیا گیا ہے two سے اور یہ next جو ہمارے پاس zero ہے یہ لکھا گیا ہے اور اس کو multiply again کیا گیا two سے اس کے بعد یہ one اس کو یہاں پہ لکھا گیا اور multiply کیا گیا two سے again ہمارے پاس یہاں پہ جو one ہے اس کو یہاں پہ لکھ کے multiply کیا گیا two سے یہاں پہ جو one ہے اس کو again یہاں پہ multiply کیا گیا two سے اور یہ point سے پہلے اور یہاں پہ آخری جو one ہے اس کو یہاں پہ لکھ لیا اب کیا کرنا ہے یہ جو 2 2 ساتھ میں لکھا ہے اس کی انکریزنگ پاور لکھنی ہے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے پھر 1 لکھ دیا پھر 2 لکھ دیا پھر 3 لکھ دیا پھر 4 لکھ دیا اور پھر 5 لکھ دیا اس کو اس طرح ہی کلکلیٹ کرنے کے بعد یہ ریزلٹ آتا ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا یہ اوپر جو ہم نے ایکویشن لکھی ہے اس کو کلکلیٹ کرنے کے بعد یہ اور فردر اس کو کلکلیٹ کریں جیسے 32 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 32 ہی آئے گا 16 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 آئے گا اسی طرح 8 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 8 آئے گا اور یہاں پہ 4 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں 2 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اب ان سب کو سم کریں تو آپ کے پاس 47 آتا ہے یہ تو وہ پارٹ تھا جو پوائنٹ سے پہلے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور پہلے بھی پریویس لیکچر میں ہم نے اس کی بات کی آج کی جو بات ہے وہ نئی بات یہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد والی جو ویلیو ہیں ان کو کیسے کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد والی ویلیو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ پہلا جو ہمارے پاس زیرو ہے اس کو یہاں پہ لکھا اور ٹو سے ملٹیپلائی کیا اس کے بعد سیکنڈ جو زیرو ہے اس کو یہاں پہ لکھا اور ٹو سے ملٹیپلائی کیا یہاں پہ ون ہے اور اس کو یہاں پہ لکھنے کے بعد ٹو سے ملٹیپلائی کیا اور انڈ پہ ہمارے پاس زیرو ہے اور اس کو بھی یہاں پہ لکھا اور ٹو سے ملٹیپلائی کیا اب کرنا کیا ہے اب ٹو کی پاورز ہی لکھنی ہے لیکن ڈیکریزنگ آرڈر میں یہاں سے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ زیرو ون ٹو ٹری لکھا اسی طرح اب کیا کرنا ہے zero کے بعد minus والی سائٹ پہ جائیں تو کیا بنتا ہے minus one zero سے آگے minus والی سائٹ پہ کیا بنتا ہے minus one پھر اس کے بعد minus two پھر minus three پھر minus four اور آگے ہوتا تو minus five اب اس کو ہم نے calculate کر لینے یہ calculate کرنے کے بعد یہاں پہ result آتا ہے اور اسی طرح یہ next result آتا ہے یہ آپ calculator سے کر سکتے ہیں یا ویسے اگر آپ آپ کو math strong ہے تو یہ رام سے calculate کر لیں گے اس کو اس کے further result یہاں پہ دیکھیں zero کیونکہ zero سے multiply کچھ بھی کریں تو zero آ جائے گا یہاں پہ بھی zero سے multiply کیا zero آ گیا one سے کسی کو multiply کریں تو same آ جائے گا اور یہاں پہ zero سے multiply کیا تو zero ان سب کو add کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس actually zero plus zero اور یہاں پہ zero point one two five plus zero اس کو ہم نے round کیا تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا point 13 تو اب اس کو concatenate کر لینا ہے جسٹ یہاں پہ 47 ہے اس کے بعد یہ والا درمیان میں point ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ لکھا تو یہ answer ہمارے پاس 47.13 تو یہ تھی ہمارے پاس conversion binary سے decimal next conversion کی طرف move کرتے ہیں یہاں پہ next conversion ہے binary to octal اب binary سے octal میں جانا ہو تو کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ایک بات آپ کو میں یہاں پہ clear کر دوں octal کا جو ایک digit ہے اس کو store کرنے کے لیے computer کے اندر تین bits required ہوتے ہیں ایک octal کو ایک octal کا digit store کرنے کے لیے computer کے اندر کتنے bits required ہوتے ہیں تین تو اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے تین تین کے پیر بنانے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ادھر سے پیر بنائے تو یہ پیر بن گئے تین اور اس کے بعد ہم نے پیر بنائے تو یہ تین بن گئے اسی طرح اب ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے جو point کے بعد والی value ہے تو ہم نے left to right پیر بنانا شروع کرنے یہ دیکھیں پیر بن گئے اس کے بعد یہ تین پیر تین bits کا ایک پیر بنا اور یہاں پہ ایک بٹ ہے تو آگے ہمیں دو اور zero چاہیے ہوں گے یہاں پہ ہم ایسے ایڈ کر لیتے ہیں اگر اس سائیڈ پہ ہم پیر بنا رہے ہوں اور کوئی bits کم پڑ رہے ہوں تو ہم اس سائیڈ پہ zero ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس دیکھیں تو one zero one اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا یہ one کو two سے ملٹیپلائی کیا پھر zero کو two سے ملٹیپلائی کیا اور پھر one کو two سے ملٹیپلائی کیا اس پیر کے لئے یہ پارٹ ہے اس کے بعد آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ بھی پوائنٹ لکھا گیا ہے اس پیر کے لئے یہ پارٹ ہے اب دیکھیں یہاں پہ zero zero one ہے تو یہ دیکھیں zero into two zero into two one into two اور پاور جو ہیں وہ پاور یہاں پہ بہت سمپل ہے پاور کا لکھنا کہ ہمارے پاس یہاں پہ zero سے سٹارٹ ہوگا پھر one پھر two اور نیکسٹ پیر کے اندر اگین آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے zero سے zero one اور two اسی طرح جب اس سائیڈ پہ آئے ہیں پوائنٹ والے پوائنٹ سے جو رائٹ سائیڈ پہ ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے مائنس وغیرہ نہیں لکھنا جس طرح ڈیسیمل میں لکھتے تھے آپ نے سمپلی جو رائٹ سائیڈ پہ سوری لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہے جو پوائنٹ سے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا one zero 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 ہم نے خود ایڈ کیا تو اس پارٹ کے لیے یہ لکھا گیا ہے یہاں پہ one into two اس کے بعد zero ہم نے خود سے جو لکھا تھا into zero into two پھر zero into تو یہاں پہ انکریزنگ آرڈر میں zero اس کی پاور one اس کے بعد ہمارے پاس پاور two تو فردر اس کو اب ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا بہت ایزی ہے one into two پار two یہ four آتا ہے اور four into one بن جاتا ہے یہاں پہ two پار one یہ two into zero اور یہاں پہ one into one یہ فردر کلکولیٹ کریں تو four zero اور one اور اس کا final answer کیا بنتا ہے five اسی طرح اس پیر کو کلکولیٹ کیا کیا سیم اسی میتھڈ سے تو seven آیا اسی طرح اس پیر کو کلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس one آیا اور یہ پیر کلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے four تو final answer کیا بنتا ہے five seven point one four اور یہ answer ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ہوپسو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس binary to octal main چیز یہاں پہ mind میں کیا رکھنے والی ہے کیونکہ ہم نے octal میں جانا ہے اور octal کا ایک دیجٹ کتنے بٹ لیتا ہے تین تو ہم نے یہاں پہ تین تین کے پیر بنانے point سے left side پہ ہم نے پیر بنانے ہے right to left اور point کے right side پہ ہم نے جو پیر بنانے ہے وہ left to right پیر بناتے جانا ہے یہ main چیز اس میں یاد رکھنے والی ہے اوکی جی next slide پہ move کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس binary to hexadecimal اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایڈیشن ہے کہ جیسے ہم نے octal میں تین تین کے پیر بنائے تھے یہاں پہ ہم hexa میں جا رہے ہیں تو hexa کا ایک digit store کرنے کے لئے کمپیوٹر کے اندر four bits required ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے bits کتنے بنانے ہے سوری کتنے bits کا ایک پیر بنانے ہے four bits کا یہاں پہ دیکھیں ہم right to left چل رہے ہیں اور یہاں تک دیکھا تو ہمارے پاس four bits بن گئے یہ one two three اور four اس طرح یہاں پہ ایک bit بچتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے تین اور zero add کریں گے zero zero اور یہ zero add کیا یہاں پہ point کے بعد دیکھیں تو ہم left to right چلیں گے اور یہ pair بناتے بناتے یہاں تک ہم نے ایک pair بنا لیا جس میں four bits ہیں دو bit بچ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم مزید ایک pair بنائیں گے اور دو ہم zero right side پہ add کر لیں گے اپسو آپ اس بات کو pick کر پا رہے ہوں گے اب اس pair کے لئے ہم نے یہاں پہ اس کو detail میں لکھ لیا دیکھیں تین zero ہیں اور ایک one ہے یہ دیکھیں آخری pair اگر آپ یہ نظر نہیں آرہا تو تین zero ہیں اور ایک one ہے اس two سے multiply کیا اور same method اسی طرح ہم نے power zero دی اور پھر power یہاں پہ one اور power two اور three اور اس کو calculate کیا تو یہ ہمارے پاس one آگیا اسی طرح second pair کے لئے یہ ہم نے لکھا ہے same method ہے یہ دیکھ لیں آپ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے power اسی طرح zero one two three اور اس کو calculate کیا تو ہمارے پاس b آگیا دیکھیں calculate کرنے سے d کیسے آیا ہے یہ eight کو four میں add کیا تو کیا بنتا ہے twelve اور twelve میں ہمارے پاس ایک اور مزید ہم add کیا بنتا ہے thirteen اور thirteen کو ہم hexadecimal میں کیا بولتے ہیں b تو یہ ہم نے اس لئے لکھ دیا اوکے نیکسٹ یہاں پہ جو یہ والا part ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لکھا اور last ہمارے پاس ہے zero one zero zero اس کے لئے ہم نے یہ part لکھا ہے تو اس کو بھی اسی طرح یہ point کے بعد والی values ہیں same اسی طرح calculate کرنا ہے جس طرح ہم نے left side پہ کیا ہے اسی طرح right side پہ بھی ایسی کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس میں one zero one one تھا اس پیر میں اس پیر کی میں بات کر رہا ہوں تو one zero one one اسی طرح کام کر رہے ہیں یہاں پہ power zero ہے پھر one ہے پھر two ہے پھر three ہے اس کو calculate کیا تو ہمارے پاس answer b آتا ہے b کیسے آیا eight اور two کو add کیا تو ten plus one یہ بنتا یہاں پہ bits دیکھیں zero one zero zero تھا تو zero کو multiply کیا two سے zero کو multiply کیا again zero کو multiply یہ calculate کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ result آتا ہے اور اس کو sum کرنے سے four تو یہ والا answer one b point b four یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس final answer ہوگا تو یہ ہم نے conversion کہاں سے کہاں کی binary سے hexadecimal اوکے next move کرتے ہیں اور next ہمارے پاس octal سے decimal میں conversion ہے بہت simple ہے آپ نے پہلے decimal سے octal میں بھی دیکھی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں کیا کرنا جی octal جو point سے پہلے والی value ہے اس کو ہم کیا کریں گے پہلا number پکڑیں گے پہلا digit اور اس کو multiply 8 سے multiply کر دیں گے اور پھر 8 کی power جو ہے increasing order میں لکھ دینی ہے یہاں پہ 0 آ گیا اور یہاں پہ 1 آ گیا اب ان کے جو results ہیں یہاں پہ 40 مطلب 8 power 1 تو 80 رہے گا اس کو multiply کیا 5 سے 40 آیا یہاں پہ 8 par 0 یہ بنتا 1 اور 1 کو 7 سے multiply کیا تو 7 آ گیا اب ان دونوں کو add کیا تو 47 یہ point سے پہلے ہمارے پاس جو result ہے وہ کیا آتا ہے 57 کا answer بنتا ہے 47 اب point کے بعد value ہے 1 0 2 4 اب اس کو کیسے calculate کرنا ہے سیم ایسی calculate کرنا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ 1 کو multiply کیا 8 سے اس کے بعد 0 کو multiply کیا 8 سے 2 کو multiply کیا 8 سے اور 4 کو multiply کیا 8 سے یہ value یہاں سے میں نے 1 0 2 4 اٹھائی اور 8 سے multiply کیا یہاں پہ دیکھیں تو 0 1 2 اس طرح increasing order میں جا رہے تھے اور point کے اس طرف دیکھیں تو 0 سے نیچے کیا ہوتا ہے minus 1 پھر minus 2 پھر minus 3 پھر minus 4 تو یہ ان کی power ہم نے minus میں لکھ دی اس کو further calculate کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آئیں گے یہ calculator سے آرام سے کر سکتے ہیں یہ calculation بڑی آسان ہے ان کو sum کیا تو ہمارے پاس answer کیا آتا ہے point 13 اور یہ ہم نے finally آکٹل سے binary کی طرف بہت simple ہے آکٹل کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو digit ہے وہ store ہونے کے لیے 3 bit لیت ہے تو ہم نے کیا کیا ان سب کو divide کیا 2 پہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پہ divide کیا 5 کو 2 سے divide کیا اور answer میں ہمارے پاس 1 0 1 اس کے بعد 3 ہے تو 3 کو ہم نے جب divide کیا تو یہ answer آتا ہے 1 1 ہمارے پاس answer آیا 1 1 لیکن ہم نے 3 digit پورے کرنے ہے یہ جو red color میں آپ کو 0 نظر آرہ ہے یہ خود سے ہم نے لگایا ہے اور ہم 0 کس side پہ لگائیں گے left side پہ لگائیں گے 3 digit پورے کرنے یہاں پہ ضروری ہے کیوں 1 digit store ہونے کے لئے 3 bit ہی لیتا ہے right okay point کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں 1 ہے 1 کو divide کیا 2 سے تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ 1 ہی answer رہے گا اب 1 ہے تو 3 bits پورے کرنے کیا کیا ہم نے یہاں پہ 2 bit مزید لگا دیئے اور 3 bit پورے کر دیئے اسی طرح next دیکھیں 0 تھا 0 کو 2 سی divide کیا کرنا وہ تو 0 ہی رہے گا اور 0 ہے تو ہمارے پس bit 3 پورے ہونے چاہئے 2 0 ہم نے خود سے لگا دیئے تو 3 bit اس طرح سے پورے ہوگی اس کے بعد 6 ہے یہ 6 اس کو divide کیا تو یہ answer آتا ہے 1 1 0 تو یہ ہم نے سیدھا ادھر لکھ دیا ہمیں کوئی extra bit ساتھ میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ 3 bit پورے تھے یہ پہ دیکھیں 4 کو divide کیا تو answer آتا ہے 1 0 اس کو جسٹ یہاں پہ combine کر لکھ دینا ہے آپ آپ کو blue کے اندر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد 3 0 ہیں تو یہ 3 0 یہاں پہ green میں نظر آ رہے ہوں گے further 1 1 0 یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد end پہ 100 یا 100 ہے تو اس کو یہاں پہ آپ لیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے octal to binary بہت سمپل ہے اس کے بعد move کرتے ہیں octal to hexa octal سے hexa میں یا hexa سے octal میں direct نہیں جا سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے binary میں جانا ہوتا ہے although آپ octal سے کسی اور number system میں جا کے پھر وہاں سے hexa میں آ سکتے ہیں جیسے کچھ بچوں کا question ہوتا ہے کہ ہم octal سے decimal میں چلے جائیں اور decimal سے hexa میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن میرے according سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ octal سے binary میں چلے جائیں اور binary سے سے binary میں آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ 1 تھا یہ 1 اس کو convert کیا پھر اس کے بعد 0 ہے تو 0 کا یہ answer آئے گا پھر اس جی طرح 7 ہے تو کو اس سارے کو پکڑ کے یہاں پہ میں نے just type کر دیا لکھ دیا صرف آپ کو جو green bits نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس side پہ بھی اور اس side پہ بھی یہ bits pair بنانے کے لئے add کی ہیں یہ بھی ان کو چھوڑ دیں باقی دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو ایسے لکھا یہ جو آپ کو اوپر ہولڈر نظر آ رہا یہ تین bits یہاں سے اوپر سے اٹھائے یہ bits یہاں سے 011 اسی طرح یہ والے bit یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ والے تین bit یہ اوپر آپ کو ایک cap سی ہولڈر سا نظر آ رہا جس نے وہ ہی تین bit پکڑے ہوئے ہیں اس طرح سارے پیر کو ہم نے یہاں بھی نیچے لکھ لیا اب کیا کرنا ہے اب اگر ان کو غور سے دیکھیں تو یہ پوائنٹ بھی درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو پوائنٹ سے اس سائیڈ پہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہم نے پیر بنانے ہے تو ہمیں رائٹ ٹو لیفٹ چلنا ہوتا ہے تو کتنے کتنے کا پیر بنانے چار چار کا پیر بنانے کیونکہ اب ہم بائنڈی سے ہیکزا میں جانا تو ہم بائنڈی کے چار چار بٹس کے پیر بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار اس کا مطلب ہمیں یہاں سے یہاں تک پیر بنا ہے یہ ایک پیر بنتا ہے یہ نیچے والا ایرو بھی یہی شوکر ہے اس کے بعد یہاں پہ دو زیرو بچتے ہیں تو پیر کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ گرین زیرو ایڈ کیوئے ہیں یہ کلر میں نے صرف اسی لئے چینج کی ہے کہ آپ پتہ چل سکے کہ یہ خود ہم نے ایڈ کی ہیں اوکی اب ہم پوائنٹ سے رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ پتہ ہے کہ ہمیں left to right move کرنا ہے پیر اس طرح سے بنانے ہے یہ چار کا ہم نے پیر بنایا اس کے بعد مزید دیکھیں تو یہ 00 پھر 11 یہ ایک اور چار کا پیر بن گیا and پہ بچتا ہے one اس لئے ہمیں تین بٹ یہاں پہ ایڈ کرنے پڑے تاکہ ہم four کا ایک پیر بنا سکیں اگر سو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پہ ایک اور question آپ کی من میں create ہو سکتا ہے کہ point کے اس طرف ہم نے ادھر کیوں bits add کیے اور point سے یہاں پہ left side پہ یہ ادھر کیوں bit add کیے یہ point سے یہ والے بھی ہم ادھر ہی add کر دیتے یہ کسی کے mind میں question create ہو رہا ہو تو میں تھوڑا سا یہاں پہ explain explain کر دوں کہ اگر آپ point سے اس طرف جو value ہے اس side پہ کچھ بھی لکھ دیں جتنے zero ڈال دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور اس طرح جو point کے بعد value ہوتی ہے اس کے right side پہ اگر کچھ bits یا zero add کرنے extra میں تو اس value میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اس لئے ہم نے یہ add کی ہیں پیر تو پورے ہو جائیں گے لیکن value میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا اگر جو پیر بنائے ہیں ہم نے سیدھا یہ boxers کے اندر لکھ لیا ہے اس طرح next ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اگر پیر ہم نے یہ یہ لکھ لیا اس کے بعد اگلا پیر یہ ہم نے پیر لکھ لیا پیر یہ دوسرا جو پیر ہے یہ پیر لکھ لیا اور یہ جو one triple zero لکھا ہو ہے گرین میں یہ ہم نے پیر لکھ لیا اب binary سے hexa میں جانا ہو تو کوئی difficult نہیں ہے یہ میں نے method ایک direct آپ بتایا تھا آپ اپنے وی میں بھی کر سکتے ہیں ملٹی کلائکیشن سے بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ method بتایا ہوا ہے پریویس ایک لیکچر میں کہ آپ اس کے اوپر لکھیں پھر ڈبل کرتے جائیں اس کے بعد 2 2 سے 4 4 سے 8 یہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یہ ہر پیر کے اوپر ہم نے ایسی کیا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ کام کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ہم اس پیر کی بات کرتے ہیں اور اس میں جہاں جہاں پہ 0 ہے اس کو ہم cross کر دیں گے جہاں 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 پہ 0 آپ کو سے کیا نکالا 2 اور یہ لکھ دیا سیکنڈ پیر میں دیکھیں یہاں پہ ایک 0 ہے اس کو صرف کٹنا ہے باقی سب کو آپ میں add کرنا ہے 8 اور 2 کتنا بنتا ہے 10 اور 10 اور 1 کتنا بنتا ہے 11 11 کی جگہ ہم نے B لکھا ہے B کیوں لکھا کیونکہ ہم hexadecimal میں لکھ رہے ہیں تو 11 تو نہیں لکھا جاتا نا hexadecimal میں 11 کو B بولتے ہیں اوکے next pair کی طرف move کرتے ہیں یہاں پہ point آپ کو نظر آ رہے آپ نے سیدھا سیدھا وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد point کے بعد یہاں پہ pair نظر آ رہے آپ کو یہ یہ پہلا zero ہے اس کو بھی آپ cross کر دیں next zero ہے اس کو cross کر دیں ایک ہی بچتا ہے ہمارے پاس one ہے اور اس two کو آپ یہاں پہ لکھ لیں یہ لکھ لیا جی two right next pair دیکھیں تو پہلا zero دوسرا zero ان دونوں کو cross کر دیں اور پھر آگے دونوں one ہے تو ان کو add کر لیں two and one کتنا بنتا ہے three تو یہ three جی یہاں پہ لکھا ہو ہے اس کے بعد دیکھیں last pair ہے اور last میں ہمارے پاس یہاں پہ تینوں zero ہیں ان تینوں کو ہم نے cross کر دیا one a کی ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ نیچے لکھ دیا تو answer کیا بی hexa سے باقی جو ہیں ہمارے پاس number system اس میں convergen ہے تو سب سے پہلے ہم hexa سے decimal میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے move کرنا ہے یہ ایک number لکھا ہوا ہے اور اس number کو ہم convert کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلا number two اور اس کو sixteen سے multiply کیا پھر f ہے اور اس کو بھی sixteen سے multiply کیا zero اس طرح جیسے پہلے ہم یہ power لکھتے ہیں پہلے zero پھر one آگے کچھ number ہوتا تو two پھر ان کے results یہاں پہ 32 آتا ہے اس کا result ہمارے پاس fifteen آتا ہے ان دونوں کو add کریں تو forty seven یہ point سے پہلے result آ چکا ہے point کے بعد یہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں اب کیونکہ ہم hexa سے decimal میں جا رہے ہیں تو ہم sixteen کو use کر رہے ہیں پہلے octal سے decimal میں جا رہے تھے تو یہاں پہ ہم eight use کر رہے تھے وائنری سے decimal میں جا رہے تھے تو two use کر رہے تھے اور باقی پہ seven seven کو multiply کیا sixteen سے یہاں پہ جو power ہیں power آپ کو پتہ ہے یہ zero one two اگر اس سائٹ پہ جائیں تو لیکن point سے سائٹ پہ جائیں تو zero سے کم کیا ہے minus one minus two minus three minus four اس طرح سے ہم نے move کرنا ہے ان کے results یہاں پہ دیکھ آپ اس کو سمجھ کی ہم next move کرتے ہیں اور next ہمارے پاس hexadecimal two binary تو یہ انتہائی سیمپل ہے ہم ایک ایک نمبر کو پکڑیں گے اور two bit divide کریں گے اور bits ہم نے چار چار پورے کر کے ایک pair بنانا ہے کیونکہ hexadecimal کا ایک digit store کرنے تو اس کے دیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے one zero یہ one zero black میں لکھا ہو ہے اور جو خود سے bits لگائے ہیں وہ red میں لکھے ہو ہیں یہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں next 15 ہے 15 یہ ہمارے پاس تھا f اور f کو ہم نے جب divide کرنا ہے تو ہم نے اس کا کیا لکھ لیا 15 اور 15 کو two سے divide کرنے کے بعد آنسر آتا ہے ہمارے پاس one 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 یہ تو already چار bits پورے ہیں اس میں ہمیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے point یہاں پہ چھوٹا سطح آپ شاید نظر بھی آیا ہوگا کہ نہیں لیکن یہاں پہ میں نے کبھی بڑا کر لکھ ہے کہ آپ easily نظر آ سکے اس کے بعد point کے بعد value کی ہے two کو ہم نے divide کیا تو one zero آتا ہے ہم نے دو خود سے bit add کر لیے تو یہ چار bit کا ہم نے پھر بنا لیا پھر one کو divide کریں تو one ہی آتا ہے تین bit سمعے لگانے پڑے four کو divide کیا تو یہ answer آتا ہے one zero zero یہ sorry یہاں پہ ہمارے پاس کیا answer آئے گا one zero اور یہاں پہ ہمیں خود سے ایک bit add کرنا ہے اور وہ ہوگا zero یہاں پہ mistakenly one لکھا گیا یہاں پہ ہم خود bit add کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا zero اس کے بعد ہمیں seven کو divide کرنا یہاں پہ answer آتا ہے one 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 یہ لکھا اور یہ والا جو bit ہے ایک یہ ہم نے خود سے add کیا یال دو میں green کرنا اس کو بھول گئے ہوں لیکن sorry red red کر رہے نا ہم کی convention تھی تو یہاں پہ ہم نے bit پورے کر لئے اوکے فردر اس کو دیکھنا ہو تو یہاں پہ یہ پہلے دو یہاں پہ bit میں نے چھوڑ دیئے کیونکہ اس side پہ zero لکھیں یا نہ لکھیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھ لیں تو اس کے بعد میں one zero یہاں پہ لکھا یہ green میں آپ four ones نظر آرہے ہیں وہ یہ والے ہیں اس کے بعد point ہے اور point کے بعد zero one zero یہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد triple zero one یہ green میں لکھا ہوا یہاں تک یہاں پہ جو mistake تھی وہ یہاں پہ بھی mistake ہے اور ادھر میں نے کہہ کر دیا zero یہاں پہ zero آئے zero one zero zero اب ہمیں hexa سے binary میں جانے کا یہ طریقہ ہے بہت simple ہے ہر digit کو پکڑ دو سی divide کر دینا ہے اور divide کرنے کے بعد اگر bits چار پورے ہوں تو ٹھیک ہے نہ ہوں تو left side پہ اپنے پاس zero add کر دیں جیسے یہاں پہ add کیے ایک 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 ہر octal میں جانا ہے تو جیسے ہم octal سے hexa میں نہیں جا سکتے ایسے direct ہم hexa سے octal میں بھی نہیں جا سکتے تو وہی method ہمیں use کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے binary میں convert کر لیں اور اس کے بعد octal میں چلے جائیں تو دیکھیں ابھی ہم previous binary میں convert کر آئے ہیں یہ ہم نے یہ پہ two کو divide کیا تو یہ answer آگیا fifteen کو two سے divide کیا تو یہ answer آگیا two کو divide کیا تو یہ ہم نے کچھ bits خود سے add کیے یہ ہمارے پاس one کو divide کیا تو one کا one ہی آتا ہے اور تین bits ہم نے خود سے add کی add کر لیا seven کو divide کیا تو ہمارے پاس zero one 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 یہ zero کیسے آیا یہ خود سے add کیا اور یہ آنسر کیا ہے one 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 یہ جو آپ کو line نظر آرہی ہے یہ ہمارے پاس وہ bits آگئے ہیں جو ہم نے hexadecimal کو convert کیا ہے binary میں اس کا حضر یہ binary آگئی اس ساری binary کو پکڑ کے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اور اب ہم نے کیونکہ octal میں جانا ہے تو اس کے تین تین کے پیر بنا لیے یہاں سے پیر بنانا start کیے ہم ادھر سے اس طرف موف کرتے ہیں پھر آگے پیر بنانا start کیے تو ادھر موف کیا اور یہاں پہ دیکھا تو یہاں پہ ہم نے کیوں add کیے one zero right یہاں پہ i think mistake لگ رہی ہے مجھے اوکی یہاں پہ کوئی mistake نہیں ہے بس یہ ایک zero ہمیں خود سے add کرنا پڑا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اوپر سارے bits سے add کیا اور ہم نے یہاں پہ complete کر لیا اگر ہم point سے right side پہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ تین دین کے مزید پہ اس طرف سے move کرنا ہے left to right اور یہاں پہ پہ left to right اور یہ اسی طرح پہ complete کرتے کرتے یہ left to right پہ complete کیے end پہ رہے ہوں گے point سے پہلے ہمارے پاس تین pair بنتے ہیں اور point کے بعد یہاں پہ one two three four five اور six pair بنتے ہیں اور conversion کا وہی method ہے کہ ہم نے ہر ایک کے اوپر لکھ دیا one اس کا double کیا اس کا double کیا four اور یہ pair complete ہو گیا next pair کے لیے پھر ہم نے one اس کا double اس کا double یہ کرتے کرتے ہم نے یہ سارا complete کر لیا اب کرنا کیا ہے جہاں پہ zero ہے اوپر والے cross کر دیں گے یہ تینوں cross ہوگے تو اس کا answer کیا بنتا ہے zero تو یہ zero لکھ لیا اب یہاں پہ دیکھیں ایک cross ہوا ہے one اور یہ one ان کے اوپر جو ہے ان کو seven اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ دونوں zero ہیں ان دونوں کو کاٹ دیا یہاں پہ one answer آئے گا ادھر سے سارے کا zero answer آئے گا اس میں سے صرف two بچتا ہے تو answer two آجائے گا ادھر سے four بچتا ہے تو four answer آجائے گا اور next دیکھیں تو یہاں two اور one ان دونوں کو add کیا تو three answer آگیا اور یہاں پہ ہمارے پاس finally four آتا ہے اور یہ اس کے لئے ہم نے four لکھ دیا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ answer ہمارے پاس وہی ہم نے لکھا start میں zero یہ ignore کر دیا اور واقعی ہم نے ایسے لکھ دیا تو یہاں تک آپ کی یہ جو کنورین ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے سمپل کنورین دیکھی تھی اور اس کے اندر ہم نے decimal point مطلب fractional number جو ہیں ان کی کنورین دیکھی ہے تو آج کا لیکچر یہاں تک تھا اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ